آج ازرائیل نے گازہ پر بھیشن راکٹ اٹیک کیا اس کا ویڈیو صرف ہمارے پاس ہے کیونکہ وہاں پر ہم موجود تھے آج یود کے 24 دن ازرائیل کی طرف سے گازہ پر 10 منٹ میں 28 راکٹ آگے گئے حملے کو اس وقت انجام دیا گیا جب ٹی وی نائن بھارت ورش کے ریپورٹر منیش شاہ اپنے کیمرا پرسن امیت کمار کے ساتھ گازہ بارڈر پر کوریج کر رہے تھے یہ ساری چیزیں یہ سارا اٹیک کیمرا میں کیپچر ہو رہا ہے ازرائیل کی سب سے بڑے حملے کا ایکسکلوزیب ویڈیو صرف ٹی وی نائن بھارت ورش کے کیمرا پر ٹی وی نائن بھارت ورش یوں ہی وار کوریج میں نمبر ون نہیں بن جوا تھا صرف ٹی وی نائن بھارت ورش ہی یودھ کے میدان میں سہسک ریپورٹنگ کرتے ہوئے وی دھنس کا ایک ایک ویڈیو ایک ایک تصویر آپ کے لئے لے کر آتا اس کا ثبوت آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے سنفار کو اسرائیل نے گازہ پٹھی کی طرف پیشن راکیٹ اٹیک کیا دیل افیف کی طرف سے گازہ کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے دس منٹ میں اٹھائیس سے زیادہ راکیٹ آگے گئے یہ راکیٹ پانچ سو میٹر کی رینج میں گازہ کے الگ لگ لاکھوں میں گرے اور جم کر تباہی مچائی حملے کے فقت ٹی وی نائن بھارات ورش کی ٹیپ ریپورٹر منیج شاہ اور کیمرے پرسن امید کمار گازہ وارڈر پر فور کفریج کرنے تھے ریپورٹنگ کے دوران اچانک سے دھماکو کی آواز سنائے دی اور گازہ کا آسمان اسرائیل کی راکیٹ پرشوہ سے بھر گیا وی دھنس کا یہ ویڈیو صرف ٹی وی نائن بھارات ورش کی کیمرے میں کہہ دھوا ہم اس وقت بارڈر پر موجود ہیں اور یہاں تباہی کبھی بھی کسی بھی حالت میں گٹ سکتی ہے وہ ساتھ طور پر تک بھی رہی ہے دیکھیں آگ کا گولہ ایک دو تین چار پانچ کر کے لگاتار اور جب سے میں دیکھ رہا ہوں لگ وقت دس منٹ سے لگاتار آگ کے وہ گولے وہ آگ کا مہا پند آسمان سے نیچے دھرتی پر اُتر رہا ہے تباہی کے لیے اسرائیلی ڈفینس فورسز کا یہ بڑا حملہ حماس کی اس راکٹ اٹیک کا جواب تھا جس نے کچھ دیر پہلے تیل عفیب سمیت اسرائیل کے کئی علاقوں میں کیا تھا حماس کی طرف سے تیل عفیب کے ساتھ اشدوت اور آسپاس کے علاقوں میں راکٹ آگے گئے ان حملوں کا ویڈیو بھی سامنے آیا کئی راکٹس کو آئرین ڈوم نے ہوا میں ہی نشٹ کر دی فلسطینی سرکاری میڈیا کی طرف سے جاری بیان کے مطابق گازہ پٹی کے ہر ایک کلومیٹر کے حصے میں یود کی شروعات سے عبدہ قریب پچاس ٹن ویسپوٹر گرا ہے اس کی گواہی گازہ کی ایک خندر کوئی امارتے دے رہی ہیں جو پچھلے چاویس گھنٹوں میں گازہ کے چھے سو ٹھکانوں پر ہوئی اسرائیلی ڈفینس فورسز کی اے سٹرائک کی چپیٹ میں آئی ہیں پوری طرح ملبے کے دھیر میں یہ تبدیل ہو چکی ہیں اس سب کے بیچ میں اسرائیلی ڈفینس فورسز نے رات بھر گازہ کے کئی علاقوں پر یہ سٹرائک کی ہے گازہ کی ال اظہر یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا گیا آئی ڈی ایف کے مطابق یونیورسٹی بیلنگ میں انٹی ٹھینک آئیڈنڈ میزائل داگے جا رہا ہے اس کے علاوہ حماس کے کئی ٹھکانوں کو رات کی سٹرائک میں تباہ کیا گیا نیتانیاہو نے ید کے دوسرے چنن کا اعلان کیا اگلے ہی دن گازہ پر زمین اور آسمان دونوں سے تابت دوڑ حملے شروع ہو گئے اسرائیلی ایف فورس سے گازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر ائر سٹرائک میں بھیجن اضافہ کر دیا چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بیمانوں نے حماس کے چھے سو ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ان میں حماس کے کئی لڑاکوں کے مارے جانے کا دعویٰ ہے کئی ایمینیشن ڈیپوک کو تباہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی رات کی ایر سٹرائک میں حماس کی بلڈنگ کو اڑایا گیا ہے حماس کی کنٹرول سینٹر پر رات میں داگے گئے راکٹ اٹیک میں ایدرائیلی آرمی کی طرف سے حماس کی نیتا کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایدرائیلی ڈیفنس فورس نے گازہ کی الازہر یونیورسٹی پر بھی ہوائی حملہ کیا آئی ڈیف کے مطابق یونیورسٹی بلڈنگ سے انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل داگی جا رہی تھی پہلے گراؤنڈ پر موجود ایدرائیلی سینکو نے وہاں کی جانکاری جھٹائی اس کے بعد ایر سٹرائک کے لیے یونیورسٹی کی لوکیشن شیئر کی یونیورسٹی پر ہوئی ایر سٹرائک میں حماس کے ملٹری بیس برباد ہونے کے ساتھ کئی لڑاکوں کے مارے جانے کا دعویٰ ہے آج اسرائیل ڈیفن فورسز اور حماس دونوں کی دھرف سے ایک دوسرے پر بھیشن راکٹ اٹیک ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ ہماری فورسز زمین سمدر اور ہوا سے لگاتار آپریشن کر رہی ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہوئے آئی ڈی ایف کے حملوں میں حماس کے کئی پرمک سدرسیوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی شنبیٹ کے انپوٹ پر اسرائیلی فورسز نے آپریشن کو انجام دیا ہے اس میں حماس نیول فورسز سینٹرل بریگیڈ کے کمانڈر جمیل بابا کے مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ جو اٹیک کیا گیا ہے اس کے بارے میں حماس کی تف بٹالین کی اینٹی ٹائنگ میزائل یونٹ کا کمانڈر محمد سفادی بھی مارا گیا ہے حماس انٹی ٹائنگ میزائل یونٹ کا فائٹر مووامن ہجازی کے مارے جانے کا دعویٰ ہے اس کے ساتھ یہ حماس پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا فائٹر محمد عبداللہ اسرائیلی ائر سٹرائک میں ڈھیر ہو گیا ہے اسرائیل حماس کے بیچ کا سنگھرش کسی بھی دن مہایت میں تبدیل ہو سکتا ہے اس کے سنکت ہر دن مل رہے ہیں گیارہ دیش پچاس ید پور ورلڈ وار تھری کے آہد خاص کر ساگر اور لال ساگر میں جہاں امریکہ کا ایک اور ودھنسک مومنٹ دیکھنے کو ملا ہے امریکہ نے یہاں تیسرا تیسرا سٹرائک کور گروپ ویمان باہک پورٹ اور اس کے ساتھ جس کو کہا جاتا ہے کئی اور فلیٹز تینات کر دی ہیں ایران کو سمندر کے راستے گھیرنے کے لیے امریکن نیوی جنگی مشن پر ہے اور آپ کو ایک بات بتا دوں ہمارے ایکسپرٹ جنرل ننج ماتھون نے کہا ہے کہ اب امریکہ کی پوشننگ ڈیفنسیو نہیں ہے آفنسیو ہے یہ امریکہ کا سب سے گھاتک سب سے ودھنسک ویمان باہک پورٹ USS بٹان اسے کلر ایرکرافٹ کیریئر کہا جاتا ہے اور دشمن اس کے نام سے کامتے ہیں امریکہ نے اسے ایران کے خریب لال ساغر میں تینات کیا ہے اس ایرکرافٹ کیریئر کے ساتھ ڈاک لانڈنگ شپ USS کارٹر بھی ہے USS بٹان امریکہ کا تیسرا ایرکرافٹ کیریئر ہوگا جس کی تیناتیس شیطر میں ہوئی ہے اس سے پہلے USS جیرالڈ آر فولڈ اور USS آئیزن پھاور کو بھومت دی ساغر میں تینات کیا جا چکا ہے ایسا دعویٰ ہے کہ USS بٹان ان دونوں سٹرائک گروپ کو جوائن کرے گا USS بٹان کا نام بٹان کی جنگ پر پڑا یہ لڑائی بوسرے بشجدھ کے دوران فلیپینز میں لڑی گئی تھی اس کی طاقت کی بات کریں تو اس میں دو ریم 116 رولنگ ایر فلیم مسائل لانچر ہیں دو آر آئی ایم سی سپیرو مسائل لانچر ہیں دو ٹونٹی ایم ایم کے فالانکس سی آئی ڈبلو ایس سسٹم ہیں تین پچیس ایم ایم کے تھرٹی ایٹ چین گنس ہیں چار پوائنٹ فیفٹی بی ایم جی مشین گنس ہیں ایپ تھرٹی فائی بی لائٹنگ ٹو سٹیل سٹرائک پائٹر سمیت کئی ایڈوانس پائٹر جیٹ اور لڑاکو ہیلیکاپٹر کی طاقت سے یہ لیس ہے USS بٹان امریکن نیوی کی اصول شپیں ایراک یودھ کے سمیہ بھی اس کی تیناتی مارچ 2003 میں میڈلیس میں کی گئی تھی آپ کو ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ بتانے والا ہمیں فارمر ٹرم کے ایڈوائزر یو ایس آرمی کے کرنل ڈگنس میکگرگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں وہاں اسکلیشن بڑھا رہے ہیں جہاں جہاں ہم بڑھا سکتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین میں ہماری حالت خراب ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے جو ٹرم کے ایڈوائزر ہے چکے ہیں یو ایس آرمی کے کرنل ڈگنس میکگرگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ریجنل وار بڑھتا گیا تو اس کے انتو گتوہ اسریل نہیں بچے گا یہ ان کا کہنا ہے گازہ یودھ کے بیچ پچھلے 48 سال میں بھومت دساغر 78 78 سال میں بھومت دساغر اور لال ساغر میں یہ اب تک کی سب سے بڑی تیناتی ہے اس وقت یہاں گیارہ دیشوں کے پچاس سے ادھے کی یودھ پوت تینات ہیں ان میں پشچمی دیشوں کے علاوہ روس چین کے یودھ پوت بھی ہیں سب سے بڑی بات دوسرے وشویدیانی 1945 سے لے کر آج تک کبھی بھی اس علاقے میں اتنی سنکھیا میں یودھ پوت تینات نہیں ہوئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت خطرنا ہے سوال یہ ہے کہ کیا میڈلیس کا یہ حصہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے؟ کیا یہاں سمندر کی لہروں میں کسی بھی دن بارودی بوونڈر آ سکتا ہے؟